میں بتاؤں تنہائی کو میں نے کیسے سمجھا ہے انسان جو تنہا ہوتا ہے نا وہ مجمع میں بھی تنہا ہوتا ہے ضرور نہیں ہے کہ اس کی گرد دس لوگ ہیں ہزاروں لوگ ہیں تو وہ کہے میں تنہا نہیں ہوں کبھی کبھی انسان جو تنہا ہوتا ہے نا اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کی گرد گرد کتنے لوگ ہیں اندر کا سناٹا بہت سے لوگوں کا شور نہیں مار پاتا جو انسان تنہا ہوتا ہے نا کبھی کبھی وہ دو راستوں پہ ہوتا ہے اس تنہائی میں یا تو وہ خود سے ملتا ہے اور خود ہی میں گرفتہ آ رہتا ہے یا پھر وہ رب سے ملتا ہے ایک ایسا انسان جو تنہائی کو بھکت چکا ہونا اس سے زیادہ نہیں کوئی جانتا کہ تنہائی کیا ہے جب کوئی سننے والا نہ ہو جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو ایسا شخص پر لگو ہے کہ جب وہ تنہائی کو مارت دے دے نا رب کو پا کے تو وہ دوسروں کی تنہائی کو دور کرے اور وہ جب علم عمل کی صورت اختیار کرتا ہے نا تو پھر پتا چلتا ہے وہ جو چیزیں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو دینے میں چھپی تھی جب آپ اس چیز کو پا لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر پوزیٹیو انزائیٹی بلڈ اپ ہوتی ہے یعنی آپ اس انرجی کو اس وائب کو آگے ٹرانسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ارج ہوتی ہے اس چیز کی اور یہ حیات کا یعنی زندگی کا ایک نیچرل پروسس ہے کہ جب آپ سیر ہو جاتے ہیں نا تو آپ اوز آؤٹ کرتے ہیں ماں کا جسم ہے نا جب بھر جاتا ہے نا دودھ سے تو اوز آؤٹ کرتا ہے تاکہ بچہ جو ہے اپنی حیات اس سے کانٹینیو کر سکے پانی ہے ٹینکی ہے جب بھر جاتی ہے نا تو بہتی ہے تاکہ آگے فصلوں کو سہراب کر سکے